بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب آج ہم بنائیں گے سردیوں کے لئے لازمی چکن سوپ سوپ بنانے کے لئے ہم نے سب سے پہلے پین کے اندر دو لیٹر پانی ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر بون لیس ٹکن ایڈ کریں گے یہ ہم نے بون لیس ٹکن لی ہے جس کے ہم نے بڑے پیزز کر لی ہیں اور اس کے بعد ہم چکن کی سمیل کو دور کرنے کے لئے اس کے اندر دو بڑی علاچی اور تین عدد یہ ہم نے لیسن کے جوے ایڈ کی ہیں ہاف ٹیبل سپون ہم نے اس میں سولٹ ایڈ کیا ہے اور ان ساری چیزوں کا ہم کور کر کے اچھی طرح بوائل آنے تک اور چکن کے گلنے تک ہم پکائیں گے تقریباً بیٹ سے پچیس میں تک ہم نے پکانا ہے اور اس کے بعد ہم اس چکن کو یہ ہنی سے نکال لیں گے اور یہ بڑی علاچی اور لیسن کو بھی ہم اس سے رموو کر لیں گے اور اس چکن کے ہم چھوٹے پیسز کر لیں گے اور اس کے بعد ہم یہ ہنی میں ویجیٹیبل ویرہ ایڈ کریں گے یہ ساری چیزیں ہم اس میں سے رموو کر دیں گے اور چکن کے بھی چھوٹے پیسز کر لیں گے اس کے بعد ہم اس یہنی کے اندر باریک کٹی ہوئی گاجر ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر سویٹ کون ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم کالی میچ ون ٹیبل سپون اور ون ٹیبل سپون ہم چکن پاورڈر ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس چکن پاورڈر نہیں ہے تو آپ چکن کیوب بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے جو چکن بوائل کی تھی اس کے چھوٹے پیسز کیے تھے وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر وان ٹیبل سپون چلی سوس ایٹ کریں گے اور اس کے بعد وان ٹیبل سپون ہم اس کے اندر سویا سوس ایٹ کریں گے اور اس کے بعد وان ٹیبل سپون ہم اس میں سفید سرکا ایٹ کریں گے اور ان ساری چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے اور اس کو پکائیں گے اور اس کے بعد ہم نے چار ٹیبل سپون کون فلار لیا ہے جسے میں نے تھوڑے سے پانی میں مکس کر لیا اور اسے ہم تھوڑا تھوڑا کٹ کے اس یہنی کے اندر ایڈ کریں گے اور جتنی ہمیں تھکنس چاہیے اتنا ہم ایڈ کر لیں گے یہ چار ٹیبل سپون یہ کافی ہوتا ہے اور اسے تھوڑی دیر ہم نے پکانا ہے اور جب تک یہ تھک نہ ہو جائے اور اس سے کچھا پارتنس کا دور نہ ہو جائے تب تک ہم اسے پکائیں گے جتنی آپ کو تھکنس چاہیے آپ اتنا اسے گھڑا کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے آخر میں یہ ہے سبز بیاز وہ ایڈ کی ہے ہم نے اور یہ دیکھیں ہمارا چکن اینڈ ویڈیٹیبل سوپ ریڈی ہو چکا ہے آپ بھی بنائیں اور انجائے کریں تینکیو فور ووچنگ اللہ حفیظ